رب کا قرآن اور پیغمبر کا شان بیان فرما رہے تھے میں آپ تمام عذرات کا انتظامیہ کی جانب سے شغریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ میتھر سجائی آپ کو دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت پر لپیک کہا اور اس سردی کے موسم میں تشریف لائے ہیں انتظامیہ والوں میں بھائی نومان صاحب حافظ سلیمان صاحب حافظ نزاکت صاحب بھائی عبد الرحمان صاحب عثمان صاحب اور جتنے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں تمام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو یہ پیاری محفل سجانے پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں لہنے بہت پیاری اور اچھی محفل سجائی ہے اس محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہوا اللہ کے نبی کا ذکر ہوا اور شان سجدی کے اپر برباد ہوئی اور ہمارے مہمانہ خصوصی جناب تیمور عظم صاحب آپ کے سامنے تو شریف لائچکے ہیں ہم میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا صرف تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے دو تین ربائی پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جس محفل میں جس انجومن میں ذکرِ رسالتِ معاب ہے اس محفل میں سانس لینا بھی سواب ہے اور ختم الرسول حاملِ اُقُل کتاب ہے سلام اس پر جس کا پسینہ بھی غلاب ہے یہ اُس کا تذکرہ ہے اور اُس کی یار کا تذکرہ صدیق کا تذکرہ یہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ایک موقع ہے کہ خیبر کا قلعہ پتا نہیں ہو رہا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کل سو وہ جانے والی ہے میں دروار اُس کو دوں گا جو یہ قلعہ پتا کر دے گا وہ اللہ اور اُس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرتِ علی المرتضی کو تلوار دی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے تلوار دی حضرتِ ستیق اکمر کو بھی دے سکتے تھے حضرتِ عمرِ فاروق کو بھی دے سکتے تھے حضرتِ عثمان کو بھی دے سکتے تھے اور بھی صحابہ پیغمبر تھے جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے تلوار نہیں دی علی و مرتضی کو دی عزیزانِ گرامی قدر سامحینِ محترم اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ بتانا تھا کہ شجاہ علی پہ سجدی ہے اور جب مسلح کی باری آئی اللہ کے محبوب پیغمبر نے مسلح حضرتِ سجدی کے اکبر کو دیا اور دنیا والا کو بتا دیا کہ شجاہ علی پہ ناز کرتی ہے اور امام صدیق پہ ناز کرتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرتِ سجدی کے اکبر کو مسلح دیا ہے جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو اور امام یقین تے نہیں آیا عثمان تی شام تا نصر ہیا شہچان لائیم تے نہیں آیا جڑا راز و مردہ مرکر ہے اور پشارج دین تے نہیں آیا صدیق تا سچ مشکو گئتا بس سچ سمین تے نہیں آیا اسہاں حمدار شریفاتِ سجدیق نباوں احسان جیدہ لکب فاروقِ عاظم ہے ہر وزمت میں جسی شاہ نے جس تین تو گھر پر پان کی تھا اس غردہ نہ اس ماں نے جیدہ نامِ علی تو سردہ ہے میری سمجھ دیوش شیطان ہے عزیزانِ قرآمین 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 مُترم میں ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جنا کے جیئے جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ خدا سے مانگنے والا نہیں جمتا مزاروں پر نہ قبروں پر نہ روزوں پر نہ قبروں کے مزاروں پر نہیں ہوتا خیال اس کو کبھی قصص میں قلت کا وہ قصص میں بھی جا جاتا ہے تلواروں کی دھاروں پر اب بلاتا خیال تشریف لا رہے ہیں مولانا تیمور آزم صاحب 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 موسیقی تعالیٰ جد ربیل اکبر کرم ادنی آدم اشاء وَحَمَلُهُمْ فِي الْقَرْ وَالْبَحَرِ بِآلَاهِهِ نَعْمَ آئِهِ الْعُلِيَاتِ وَحَمَلُهُمْ فِي الْقَرْ وَالْبَحَرْ حَدَانَ لِهَزَارًا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَغُلَانَ حَدَانَ نُسَلِّم وَنُسَلِّيَ لَامًا بِيهَدَانَ سَوَّا قَدْتَنَا وَخَلَقَ مَعَدْتَنَا بِتَعْدِيَ بِتَصْرِيَةٍ وَتَذْكِيَةٍ وَتَعْبِيَةٍ وَتَنُبِيَةٍ بِالْقَدَرَ حَحَمِنَّا أَمَدَ لَهُ وَلَا أَيْبَلُهُ وَلَا تَعْبَلُهُ وَلَا جَنْبَلُهُ وَلَا اِرْكَ أَرْكَ فَقْرَ فِكْرَ فُكْرَ أَذْبَلَا وَلَا جَذْبَلَا وَلَا طَلَبَلَا وَلَا حِقْبَلَهُ مِنَ الظُّلُمُ أَكْبَرُ الْعَدَاءِ أَنْبَرُ وَلَا تَعْبَلُهُ أَبِلْكَ مَا يَخْبَلَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ مُنْفَرِدًا مُسَوِّرًا مُتَكَبِّرًا مُتَجَرْدًا مُتَفَرْدًا بِالْوَقْدَرْ لَا نَازِمَ لَا وَلَا مُقَابِلَ لَهُ مُنْفَرْدًا 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 م سیدا مسیدا سیدا مسعودا اسعدا اجمل الولا اکبر الولا مبینن مؤیدن مقیدن مسیدن مقتلن بالکفار ماحل بدعت بادل پشرا قاتل کفرا نازمن نظمن عادلن عدیلن نافقن نفیقن حاببن حبیبن جاملن جمیلن سیدا عمدتا عصوطا رعفتا هو العمده هو القروه هو نرسقه هو الاعلا هو الاولا سلی علا نظمت محمدن عزمت محمدن عزمت محمدن عزمت محمدن رفعت محمدن شوقت محمدن حشمت محمدن اللہم سلی علا محمدن عزمت محمدن لطق محمدن فتق محمدن ورتق محمدن لسان محمدن وشفق محمدن اللہم سلی علا محمدن عزمت 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 م اللہم سلی علا محمد ذکر محمد و شکر محمد صبر محمد و اوسر محمد یسر محمد و ندق محمد یمن محمد اللہم سلی علا محمد والا آد محمد جماد محمد کماد محمد یمین محمد شماد محمد جیل محمد قال محمد حسن محمد جماد محمد ملال محمد ارتحال محمد انتقال محمد اللہم سلی علا محمد اللہم سلی علا محمد عمر امور محمد خبر خبور محمد نظر نزور محمد اللہم سلی علا دعائی ادائی وفائی رمائی دعائی احرم قائم محمدنا اللہم صلی اللہ رفتار محمدنا اللہم صلی اللہ نباد محمدنا قداد محمدنا اللہم صلی اللہ محمدنا بیان محمدنا اعلان محمدنا انسان محمدنا انفوان محمدنا اثمان بن افوان محمدنا اللہم صلی اللہ کتاب محمد نصاب محمد سواب محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و صلی اللہم صلی علی محمد امام انقلاب الامام انتاکان ملتانی اما پاعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اصدع زب ما تقمر واحفظ عن المشرقین سبحان ربک رب العزة عما يصفون سبحان اصدار دوات و الحمد للہ رب العالمين دوات سامینِ کرام بمعیلتِ علماءِ عصام ماز مخلص مسلم موحد بزرکو بھائیو ظلہ اٹت کھوڑی کے گاؤں قرب و جوار قریب و بعید سے آنے والے غیور مسلمان صحیح السلام علیکم آجدائی جلسہ احفل خالص مذہبی اور دینی جلسہ میں پھر ہے جس دے اندر میرے برادرِ عزیز بھائی نومان صاحب نے اپنے جملہ رفقہ دوست احباب جنہ جنہ حضرات نے انہ جنال اس محفتِ انعطاقیتر دعاون جانی مادی فرمائے اللہ تمام کی محنت نو اپنے دربار جندر قبول اور منظور فرمائے اور انہ دا اجوش محفتِ انہ دا زوف اور شوف اللہ سلامت رکھیں اس جلسہ اصل مہمان میرے برادرِ اکبر حضرت مولانا قاری قلیم اللہ خان صاحب حفظ اللہ تعالی انہ آمنہ ہاں کھاڑے سامنے اتھے بیان فرماور ورسطے لیکن انہ دی معقول معذوری دی وجہ تو اتھے حاضر نہیں ہو سکے اللہ اونا دیا مشکلات نو بھی اپنے دربار دیوچوں حال فرمائے خطیبت یہ بھی مجبوریاں ہوندیاں اوہی ہوندے انسان ہیں تاریخ وقت دے وردے وقت انہوں نے پتہ نہیں ہوندہ کہ اس موقع سے میرے نال کے مجبوری بڑھ جانی ہے جلسہ رکھن والا بندہ تھا خواہش ماتے ہوندہ ہے کہ بھئی ساتھا اوہی خطیب حاضر ہوئے جدہ سر تیم لیا ہوئے اور عوام بھی او دینار دیتے آن دیتے جدہ دو اور نوہ دنگا بیٹھ ہوئے تھا تھوڑے محسوس ہی کر دے بارال میں کا حق یہ سمجھو جو قضاء والاون آگیاں توڑے کوئی اس وستے جتنا کوئی ٹیم میرے مقدر ہے راضی ہو کے غویائے نراض ہو کے اللہ خالص اپنی رضا وستے کلمات نصیب فرمائے سبزہ مقصد سے اے ہیں جو اللہ دے دربارد اندر ساڑھی نجات ہے اگر حضرت صاحب کا بیان ہوئے تو دعوی مقصد اے ہی ہے کہ ساڑھی مقشش ہو جائے ساڑھی نجات خیر بہاراں اللہ پاک نے اپنے پیاری پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے آرے سارے سارے آرے سارے سارے آرے سارے اے بوئی اے بوئی ٹھیک ہے اے بوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سدھا انسانیت نو آباد کرن ورستے اس دنیا دے اندر مگوز میں بایا مکمل طور تے اے معاشرہ تباہ ہو چکا آبادی دا تصور محض انسانہ دے وجود اور شکنہ تک محدود باقی انہ دے عمل اور کردار تو انسانیت کسے جاتاوی نظر نہیں اس وقت اللہ جدا آپس کے اندر گڑائیاں چھگڑیاں دے وچ ہیک طرفوں وی پوسری طرفوں وی لوگا اتنو بارت کشتو خون دا بازار کرم کر کے ایسے حالات پیدا ہو چکے آم کہ ایک دوسرے نو ویکھڑا مین پسا کوئی نال کردے اور اب تک تو سنہ ویکھے ہو سی کہ او اپنیاں سگیاں جمیاں ہویاں دیا نو اپنیاں ہتھان دے نال قتل کردے زندہ کبرہ کبرہ کھوڑ جمیاں لگو اپنیاں بے رنگی اور بد رنگی نو رنگدار کرن واسطے اللہ پاک نے جس شخصیت دا انتخاب فرمایا ہے اس شخصیت دا ناہا محمد الرسول تے اللہ دے پاک پہ امبر جنہ آکے انہوں دعوت دیتا تے آکے اس معاشرے دے اندر اپنا نمونہ اخناق پیش کمائے ایسی دعوت اللہ دے پاک فرما نے پیش بھائی کہ سب تو پیدے اپنے وجود محمد نے صادق بھی بنا کے رکھایا ہے امیر بھی بنا کے رکھایا ہے ایڈا محمد الرسول اللہ دے تے انا غیر مسلم لوگانہ اعتماد ہاں محمد پاک دے ایڈا محمد پاک دے یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہاں جو محمد دے کو امانت رکھتے ہاں آپس کے اندر ایک دوے تے اعتماد انہوں کوئی نہ آج انہوں نے محمد دے اعتماد معلوم ہویا محمد پاک دے اخلاق دکھا مال اور امتحاد جیسے نمونہ جیسے مذہبی طور دے محمد پاک دے مخالب مذہبی طور دے مخالب لیکن سچا بھی منہ دی تا محمد دو منہ دی امین بھی منہ دی تا محمد دو بھی منہ دی اللہ فرما دے اوہ میرے محمد نے چدا صادق بھی ہو کے بکھایا ہے امین بھی بڑھ کے بکھایا ہے آخر میرے محمد نے اخلاق اوہ نمونہ جو پیش کیتا ہے میرے محمد تے اغلاق کتھوں آئے ہیں اللہ فرما دائے میرے محمد تا وجود بھی رحمت محمد تے وجود رحمت تے اتوں میں اللہ پاک نے جدا قرآن مقدس والی رحمت تو بھی ناظر فرما دیتا ہے تو رحمت نوں کٹھا کر کے اللہ فرما دائے میرا محمد رحمت من اللہ لندلہ میرا محمد اللہ نے قرآن والی رحمت تی وجہ تو کر کے انا دے واسدے تو بڑا نرم تے بڑا نرم زبان ہے بڑا شیری زبان ہے کیوں اللہ فرما دائے اگر تیرے اندر تنخی ہوندی ساتھ مزاتی ہوندی کرخت لہجہ ہوندہ لنفضو من ہوندہ انا ساریاں تیرے تو بھجاونا ہاں تیرے نال پاونا کوئی نہاں اے جو تیرے نال چپڑے بیٹھے ہیں تیرے نال چپہ بھاری بیٹھے ہیں معلوم ہویا میرا محمد اللہ دیا رہتا تیرے شاملے ہاتھ اے رحمت ہی تا قرآن اے رحمت ہی تا کیڑی قرآن اون قرآن جتنا بھی ہے علی فلام میر تو لے کے ون بلاس تڑی سارا رحمت سارا کی رحمت سارا رحمت ہے نا تیجے سارا رحمت ہے تو وقت قرآن اچ آبن جے سود علمس رہ تب سود دیکھنے تو رکڑا پیوڑ لے گئے اے بھی رحمت علمس رہے گئے بولو تیجے قرآن اکھے غیر اللہ دے نادی گیارمی نہ ہوئے غیر اللہ دے نادا کونڈا نہ ہوئے غیر اللہ دے نادا بکرہ چھترہ نہ ہوئے غون نہیں گلے غون نہیں گلے کوتام ارامت ہے کہ نہیں قرآن دے بیٹھ جو ہے نا قرآن میں پنہا سب کچھ ہے قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے قرآن دے اندر جو کچھ آ گیا وہ سارا سارا رحمت ہے اللہ نے سارا رحمت بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمائے اور او بندہ قرآن وانی رحمت نو منن والا ہے او بندہ قرآن وانی رحمت نو نوڑ والا ہے جڑا محمد تے ہر بیان نو منن جڑا محمد تے ایک بیان نو بھی نہ منن وہ قرآن تی رحمت نا مستحق اور حقدار بڑھ سکتا پکی گا لے تو سیار اینج بیٹھے ہو جوے بلکل پورو گھا دی سمجھ نہیں کھا آنی پہی کھانی آنی پہی یہ ہے اللہ ابھی مولوی سنے ہیں جی تو اگلے در حق بندہ گالو سناوے پہا کہ جی مولوی صاحب ساڑے نال ہائی تا دروازے تیسی لگ گیا ہوئے دروازے تے دستک لیتی ہے دو چار بندے آسے تا چھوٹا بال آیا بات تا آکھ ان بندیاں ہوئے کیا تنا کیا ابے نے بلا تے بچہ بھی گیڑ تو اندر ہویا تا آدھا پہ ابا دی بار چار آدمی تے حق بولوی چار آدمی تا حق ملوم ہوئے جو بچے منوں بھی مولوی آدمی سمجھے دے اتسی وکرے نیت نہیں لئی رہی آدمی سمجھے دے ہو تو بولو تا صحیح اللہ کے ساتھ دے ہو مولوی سنے ہیں نیا کے اللہ قرآن بھی سنے آنے یا صرف مولوی سنے قرآن بھی کیا سنائے اللہ اللہ شالہ قرآن دینا صدقی دے ویتا قرآن دینا موت آمین اللہ نے پاک پہ نمبر فرمایا روز قیامت نہ ہونے جدہ تو مسلمان با میں تیرا نا نومان ہے تیرا نا ارسلان ہے تیرا نا شفیق الرحمان ہے تیرا نا تیمور آزم ہے تیرا نا کلیب اللہ ہے تیرا نا جو بھی ہوئے اللہ دے دربار جن در جدہ تو جا کے کھلونا ہے اللہ دا پیغمبر فرمایا القرآنو حجتل لکا او علیکا قرآن اللہ دا تیرے نال کھلو را سی یا تیرے حق کچھ کمانیاں دے سی یا تیرے خلاف کھلو را سی اٹھے کوئی موری کا ماؤنا بولو کہ کوئی پیر کا ماؤنا نہیں اللہ دا پیغمبر فرما دے قرآن تیرے نال ہونا یا تیرے ونلو وقالت کرے سی یا تیرے خلاف وقالت کرے سی اللہ شاید قرآن ساڑھے حق کے چوکالت کرے آمین تید واسطے ضروری ہے جو اسان قرآن بھی بن دی قرآن بھی وہ جنہے وقیل دی تو سمنس ہو تا وہ تو آڑی وقالت کرے سی تو اسی وقیل دے نال عدالتیں جا کے ڈاٹ پائی گھر ہوتے ہو تو وہ تو آڑی وقالت کرے سی نہیں کو وقیل تو آڑی وقالت کرے سی جس وقیل دے نال تو ستعید کرے سو اس دی تصدیق کرے سو اس دی نال تعاون کرے سو اللہ فرمان ہے میرا قرآن بھی وقیل ہے جنہا بندہ میرے قرآن دے نال تعاون کرے سی میرا قرآن اس دی وقالت کر سی اور جڑا میرے قرآن دی مخانفت ترے میرا قرآن ادھے خلاف وقالت کرے سی ادھے حاکت کری قرآن دی وقالت کرنی اللہ 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 سبحان اللہ اوہ سارے لوگوں اس وقت اللہ نے عام خطاب کی کہ چلو خوڑیاں جب پہلے ایمان مصیب نہیں ہویا تو ناس تھا ہے نہیں سہی ایمان نہیں تھا کہ انسان تھا ہے نا اللہ فرما دی یا ایوہاں اوہ اوہ لوگو قد جاہتكم مہو عزت مر ربی کم اوہ لوگو پکی گلے جاہت جاہت کم آج چکی ہے توڑے کول پہنچ چکی ہے توڑے کول مو عزت مر ربی کم نصیرت توڑے رب بلو آگئی 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 ہو شفا آگئی 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 تینا بیماری دل دے اندر بیماری کو فردی ہو سکتی ہے اللہ فرما دے جب پوٹے دل دے اندر انہیں جو کوئی بیماری بھی موجود ہوں گے والعلاج کرے آئے تا میرے قرآن دے نال کرے آئے اللہ صحیحان سانوں کے میں پتہ لگنے جو بندے دے دل دے اندر نفات موجود ہے بندے دے اندر شرک موجود ہے بندے دے دل دے اندر منافقت موجود ہے اللہ کریم فرما دے قرآن پڑھتے بنجو جدہ قرآن دیاں ستا تو اڈے دل کے لگ دیاں منجن قرآن تو انہوں بھاندہ روے قرآن تو انہوں چنگا لگدہ روے تو تا بیماری کوئی نہیں یہ قرآن تو انہوں سڑ سی آئی تو اڈے پیٹے اندر مروڑ تے پیڑ شروع بنجے سمجھو جو بیماری اندر موجود ہے لہذا قرآن نو غلط نا پیار سمجھے جدہ بھی قرآن کو لے اپنی بیماری نو دور کرن دی کوشش کرنی ہے قرآن نو نہیں جو اللہ ایلال ہوئے تا قرآن جو کوئی بندہ کے بھی پتہ لگ رہا ہے اللہ دے جو قرآن پڑھیں گا بنجے جو ہاں پھرے تا سمجھو اندر بیماری نہیں کوئی نہیں جو ہاں سڑے تا سمجھو اندر بیماری نہیں اللہ کریم فرما دے خیال کرو بندے آو موہدوں ورحمتوں للمؤمنین خیال کریں جدہ رحمت والا مسلحہ آوانجے جدہ اللہ دا قرآن آوانجے جدہ شفاہ والا مسلحہ آوانجے جدہ قرآن تیرے الوجد واسطے آوانجے قرآن الوج واسطے چڑھے وقت آوے چڑھے و لے آوے جسرے تینرے راستے دے دے دہرکو جے چیزا خائل ہو جامنیاں قدی تیرے بھولنیاں نرکاوٹا پاوڈیاں قدی تیرے پیراں نرکاوٹا پاوڈیاں قدی تیرے اکابری نرکاوٹا پاوڈیاں قدی تمہیں س Intro اجنے یادے اللہ کریم فرما دے مائے اللہ دوٹی زندے نو دیند پیان خودم و رحمت اللیل مؤمنین او بندی آر قرآن دی ہدایت بھی من نڑبالے واسدی ہے قرآن دی رحمت بھی او سبندے واسدی ہے تیڑا بندہ کل نو مان لائند ہے تیڑا من دا نئیوں نو ہدایت بھی نئیوں دی تیڑا من دا نئیوں دے واسدے رحمت بھی سودہ پجزہ نہیں چل سو انشاءاللہ منظور سودہ قرآن دی فیصلہ سرے تا منہ سو اللہ دی پاک پیغنبر محمد الرسول اللہ اکو سل اللہ اللہ دی پاک پیغنبر ایک دفعہ مسجد اندر تشریف فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو بمعیت سابع کرامی مسجد اندر موجود ہیں اللہ دی پاک پیغنبر نے فرمایا ستہ کون فتنہ تو نو او لوگو ان قریب فتنے آوائیں ان قریب کے وجہ وقت آجاوائیں جدا فتنیوں فسادیوں نے اللہ دی پاک پیغنبر ایک دفعہ مسجد اندر موجود ہیں اللہ دی پاک پیغنبر نے فرمایا کتاب اللہ جدا بھی فتنے آوائیں جدا بھی توڑے اندر اتلافات نزا آوائیں جدا بھی توڑے درمیان پھوڑتے دشواریاں پہ مشکلات آفتے اندر تکرہ ہوتے اُلچم تھی سورہ پہ حال پیدا ہوں اس وئے لے اُنا فتنیاں دے جو نکل رہے واسطے اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن ہے یا رسول اللہ اللہ دا قرآن کیا ہوں اللہ دے پاک پیغنبر فرما دینا فیہ نفقو ما قبلاکم وقبرو ما پعداکم وحکمو ما پہناکم اس قرآن دے اندر اللہ دی کتاب دے اندر وڑے تو پہلے لوگمیاں خبران اطلاع بھی موجود وقبرو ما پعداکم وڑے تو بات جانگڑوالے لوگمی خبر بھی موجود وحکمو ما پہناکم وڑے درمیان کے احکم آتی قرآن دے موجود اللہ دے پیغنبر نے فرمایا ہوا حبن اللہ علمتین ہوا حبن اللہ علمتین ایک قرآن اللہ مضبوط رسی ہے ہوا صراط مستقیم قرآن سراط مستقیم ہے ہوا اللہ خسلو لیسا پل حضلے قرآن ہے اے او جے علاست ہے اے او جے عرسی ہے ہوا اللہ خسلو لیسا پل حضلے یہ دیاں تفسیلہ بھی این خیسے والی ہے لیسا پل حضلے یہ دے اندر ٹیڑھ پنتے کجی کوئی نہیں ہے اللہ دے پاک پہ رمبر نے فرمایا انہوں کو ٹھوڑی دے مسلمانوں یہ کو انہوں سمجھ نہیں پیانی ٹو ساں اپ ہو جو سم درسیاں دے وچ نہیں پڑے ہوئے سانوں کے اپتہ جو کڑا مولویں سچا دہ پہ کڑا مہ بھی کوڑ مرے دہ پہ اللہ دہ پہ رمبر نے خیال کرو لوگو میں محمد وڈے اندر اپنا کلام چھوڑ کے جا رہے ہیں میں محمد رحمت والا مسئلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ دے پاک پہ رمبر محمد و رسول اللہ فرما رہے ہیں من قالبی صدقہ من حکم ابی عدالہ و من عامل ابی او جہرہ اوہ لوگو جڑے بندے نے قرآن و نگل کی تیر صدقہ پندرہ سو سال پہلے میں محمد دوانو دس کے بہندہ پہ آن جڑا بندہ قرآن و نگل کرے اس نے ساتھ چاکھے آن من قالبی صدقہ جڑا بندہ قرآن و نگل کردائے اوہ ساتھ چاہتا ہے من عامل ابی اوہ جہرہ جڑا بندہ قرآن دیتے عمل کریں اوہ جہرہ اللہ انہوں ضرور عجر دیمنا ہے اللہ کبر محمد لدہ پہ ہم برادے و من حکم ابی احد اللہ جس بندے نے قرآن دیتے فیصلہ کیتا ہے اس بندے نے انصاف کیتا ہے تاج واللہ کریم فرما دائے تعمت کرمت اور حب کا صدقہ و عدلہ اوہ میرا محمد تیری رب دا کلام تیرے رب دیگل دمت کلمت رب کا تیرے رب دیگل پوری ہو چکی ہے صدقن و عدلہ سچ والی اور انسان انصاف والی معلوم ہے ہو گیا اللہ دا قرآنی سچ والا ہے اللہ دا قرآنی انصاف والا ہے قرآن تو بغیر انصاف بھی نہیں قرآن تو بغیر سچ بھی نہیں قرآن تکبیر اے رسالہ امام انقلاب علامہ آمد سعید خان صاحب ملتانی شاکرد امام انقلاب ملانت مور آزم صاحب اللہ امام انقلاب اللہ سلامتا امام انقلاب امام انقلاب تو انشاءاللہ لوگاں دے دلے جنک اندر ہیں نہیں جی بے شک قرآن دی جڑی پے لوس خدمت اللہ نے اس بندے اس مرد قدندر تو نہیں ہے بے شک اے جتنا بندہ ٹیل ناوے ایک کسی دے دل جو کڑی جا سنگلی نہیں اس بندے دی قرآن بھی ایک محنت اسے دی وجہ تو لوگاں دی محمد تھے لوگاں دوں مسئلہ سمجھایا ہے لوگاں دوں قرآن سمجھایا ہے اللہ اللہ قرآن ہے سچ چاہی کتاب 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 سک چاہی کتاب سچ چاہی کٹ بلغ بن کے آگے آئے اللہ کریم فرمانے فسد حبیبا تو عمر و عرض سبحان اللہ ماشاء اللہ نکھیڑ کے مسئلہ بیانی ہے کہ میں فسدہ اور صدا عرضی جنرہ کیا ویدہ ایک کچھ دے شیشے دوں پتھر دے سٹیا انہوں سنجھو دا کرچا کرچا چھوٹے چھوٹے ہو اللہ فرمان دے میرا محمد الرسول اللہ تیرے نال بھام ابو بکر ستیق ہوئے بھام تیرے نال عمر فاروق ہوئے بھام تیرے نال مسمان غنی ہوئے بھام تیرے نال علی اور مرددہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم بھام تیرے نال طلع یا زبیر ہوئے بھام تیرے نال حضرت بلال حبشی ہوئے با میں تیرے ناز کرے سو تیرہ دے مٹھی برطمار بھی کیوں نہ ہوئے میرا پہل کر فسدہ پیمار تو امار وعرضان مشرقین میرا محمد مسلموں کھول کے بیان کر اجنہ کھیڑا کر کے بیان کر لوگ انہوں سمجھ جائے میں نے ایک بندے خیر ایک بندے آپ کیا دی ایک حضرت صاحب نے بیان کی تا کہ سانو سمجھ نہیں لگی جو سانو آکھیں جا کہہ بھول گالج کے بہام نہیں ہونا دوگلی گال بولو نا نہیں ہوئی چاہی دی گال ہوئی تا کھری کھری تا شتری بے شک طالب دے پاک پر امبر دسابیت ہے شریعت اللہ ان انسان دی بیانو شریعت اللہ ان انسان دی بیانو اور لوگو اللہ دے جڑی شریعت ہے اس ساری طبیان Sean اور کھلی ہے وہ عوضہ جب اللہ کریم قرآن کے بارے زمان دائے تبیان لکل شیئن ملد قرآن ہر شیئن کھول کے بیان کرن والائے ہر شیئن واضح کر کے بیان کرن والائے اللہ فیرم پر درسا بیان دائے شریعت اللہ للعنسان تبیانو وکل شیئن سوال قرآن خسرانو اللہ دی شریعت اللہ دی شریعت اللہ دا قرآن ہر شیئن مسلس سنوالائے ہر شیئن واضح کر کے بیان کرن والائے وکل شیئن سوال قرآن خسرانو تے قرآن چھوڑ کے باقی ہر شیئن اندر نقصان ہے قرآن دی اندر میرا فائدہ ہی فائدہ ہے قرآن دی اندر سارا فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ دے پاک پہ نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے وسلم دے صحابی حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پہ نمبر دے صحابی بھی حلیفہ احسانی حضرت فاروق آدم اللہ تعالیٰ پہ نمبر دے جس تاریر لکھ دے وہاں جس تاریر میں لکھن تو پان جس تاریر میں لکھن تو پان جس تاریر میں لکھن تو پان یا رسول اللہ عائدہ لینا دوبارہ ذرا فرما واللہ دے پاک پہ ہم بنے کے فرمایا اللہ دے پاک پہ احمر فرما دینا ایتونی بھی قرآن سین اٹھو بولا کم لم تا دنوں پاہ داؤں لے اونا تاغستہ لم تے دواد میں تو آٹے واشتے اوٹ نسخہ لکھ دے وہاں جس نسخے تو پاک پھنٹی گمرائی دا خطرہ او کا تلوڑے حضرت فاروقی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنوہ اللہ دے پاک پہ احمر نو جواباً اذکرے میں حسبونا کتاب اللہ اللہ دے پاک پہ احمر جی سانو اللہ دا قرآن کا خیئے مانو میں ہو گیا اللہ دے پاک پہ احمر جی قرآن دی موجودگی دے اندر کسے دوسرے جسخے دی ضرورت قرآن دی موجودگی دے اندر کسے دوسرے دی ہدایت دی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ فرما دے خیائے کرو لوگوں میں نے محمد مبی سردار پڑھایا محمد مبی اللہ نے تمام انبیاء دا سردار پڑھایا پھر قرآنوں بھی اللہ نے ساریاں کی طابت سردار بنایا ہے اللہ فرما دے سردار دی موجودگی دے اندر وہ نامانوں نے پڑھ والے قلود پٹھے ہو دے کدھی اقل مر بندے نہیں ہو سکتے لہذا وہ دنیا والے ہو توڑے کون قرآن بھی موجود ہے قرآن دی موجودگی دے اندر کسے دوسرے میں سابتی ضرورت ہاں قرآن دی تشریح ہوگے تک الوقت ہے قرآن دی تشریح ہوگے تک الوقت ہے وقری ہے لیکن مسئلہ پچھنا ہے عقیدہ پچھنا ہے تک قرآن پچھنا ہے کتھو پچھنا ہے قرآن حصول دی کتاب ہے قرآن بنیاد ہے محیمناً علی ساریاں کتاب ہیں جو تھے کنٹرول کرنے والی کتاب اللہ دکھنا کہ اللہ اپنا کیا کیا ہو اللہ اللہزی لا الہ اللہ اللہ الملک القدوس السلام مقمن محیم جو میں اللہ محیمناً ہاں ساری کائلات نگران ہاں جو میں ساری دنیا دیا ہر گلوں میں محمد میں اللہ کے اور پیش کیتا وعد ہے میں اللہ ہر تے عمل نوی بے کھڑ وانا ہر تے عقید نوی پر کھڑ وانا جو میں ہر تیا ضرورتہ کوریاں کرن وانا تے کنٹرول کرن وانا میں اللہ ہاں دنیا دیا ساریاں کتابانوں کنٹرول کرن وانا اللہ دکھنا میں شک بے شک ہے کے لیکن ہے جی بولو یہ جی تو ہونے سے پرانا کہے اللہ فرما دے میں اللہ نے توڑیاں باباں پہ توڑیاں دھیاں دے نال توڑے اوپے نکا کرنا حرام کی تائے سارے حرام مندے ہو کے نئے میرے خیال دے انگر کوئی بھی غیرت ماندہ مسلمان دیگر نہیں آئے بے غیرت قسم زبندہ بھی مات دید نال نکا کرنوں حلال نہیں سمجھ دا بابے جڑے مسلسلے نال جڑے فتہ دے ویا فرکہ دے نال تعلق رکھ دا ہوئے او حلال نہیں سمجھ دا حرام سمجھ دا ہے کیوں سمجھ دے جو اللہ دے قرآن نے فرما دتا ہے حرمد علیکم امہاتوکم و بناتوکم و خاناتوکم و اخواتوکم و خاناتوکم و عماتوکم و بناتو الاخے و بناتو الاخے اللہ فرما دے کہ میں رشتے حرام کی تائیں تے جڑا لفظ اللہ نے اتھے حرمد نادل فرمایا ہے کہ یوں نفظ اللہ نے دوسرے مقام سے بھی نادل فرما دتا ہے حرمد علیکم امہاتوکم اللہ فرما دے کہ میں رشتے حرام کی تائیں و دمو و لحم و خنزیر و بناتو اوہے اللہ نے غیر اللہ اے بکر اونوں کو جڑی گنا دینا جڑے حرف لفظ نادل ماتے تھی تے بیٹھ دینا نکال حرام ہو گئے اسے حرمد نادل میں اللہ نے مردار نو بھی حرام کر دیتا ہے خنزیر دے گوشنو بھی حرام کر دیتا ہے خوننو بھی حرام کر دیتا ہے خیر اللہ دے نا بھی نظر دے نیازنو بھی حرام کر دیتا ہے اوہے حرام مند دیو اوہے حرام نہیں پہ مند دے معلوم ہوئے تو ساں قرآن دیا کجا گلنا نو تا مند دے وں تے کجا نو نئی بھی مند دے تے قرآن دیا پازا گلنا نو مننا تے پازا نو نہ مننا کہ شیبتا یہودیان دا مسرخانہ کا طریقہ یہودی اے کب ترہ دیان تے اللہ نے کہے فرمایا افتو امنون بھی بحضل کتاب و تکفرون بھی بحضل اللہ فرما دے او جڑا کو پاؤں تو سندس ہوتا سیو یعودیو قرآن دے کج حسینو تا تو سانسان دےو او جنو نہیں پیامن دے ہما جوائیو مئی یفع نو دانے کا اللہ خضیل فی الحیات الدنیا بلا کے بدلت جدائے اس دنیا ورنی زدگی دے اندر اللہ فرما دے کھزیوں نو کھل آیا تے دنیا دنیا دے زدگی دے اندر رو سوائیو اوڑیئے او سلیلیو اوڑائے رو سوائیو اوڑائے خمہ یو ردون ایلا اشاشل ازائیم پھر میں اللہ نے اس نو سخت زعبہ لے پاسے لٹا دے منائے مانو مویا جڑا قرآن دا کچھ حصہ بننے تے کچھ نامنے مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ دے سخت زعبہ لے پاسے اللہ نے لٹا دے منائے اس نو انہ نے پھیر دے منائے اس پاسے تا جو اللہ فرما دے ان دو قسم سے لوگ آگئے ایک اور آگے جڑے قرآن مندن والے کہ دوگے ہو آگے جناب جڑے ادھر نئی جناب رشتے دار نراز ہوئے سن بیرابریاں دروٹ ہوئے سن اپنے بیگانے ہوئے سن ساڑا بھائی گاٹ ہوئے سن سوچاری تپندے رہوئے سن ساڑی محلے داری نہیں ہوئے ساڑی کبر چھپ نہیں ہوئے ساڑیاں شادیاں ظنیاں دکے پڑھنا ہے اللہ فرما دے اللہ فرما دے اتنا الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَ اللَّهِ ہم مستقامون محمد اللہ ہارے تکبیر ارکانے صحابہ جنہا چیوے چیوے زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی مردے بول دے بھی تو مجھے سنجھے ہیں تب بول دے کیا ہوں نہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں کرنے ہاں اللہ انہاں تک نسم جائیے نا قرآن پچھا کریں ساں تا باقی گلدہ اگر کریں اللہ فرما دے اینجے نہیں ہوگا اللہ فرما دے قرآن تو بغیر کا میرے محمد تک گزارہ بھی نہیں ہوگا میں شک دھوکڑے باغ دی مولی تو آکھیں جو میرے پڑیرے نہیں آتے میرے بزرگے جو نہیں آتے اللہ فرما دے سارے آپ جردانوں میں اللہ گھون گتا محمد تھی جو کیا دے میرا محمد جلال قرآن تو ہٹ کے نہیں کرتا تو قرآن تو کے بھی ہٹ کے نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ قریب فرما دے انہاں اللہ 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 جناہ اکھے جو ساڈالا پکون اللہ جناہ اکھے جو ساڈالا پکون انگل بھی ہیک دفعہ لا لے پاسے اللہ اللہ دے پاک فرمائے جدہ تک اللہ لے پاسے انگل نہ کرو تونی اللہ ثابتی نہیں انگل دے نال اشارہ ہے تا اللہ اپنی علم اور قدرت دے نال ہر جگہ دل موجود ہے اللہ دی علم بھی موجود اللہ دی قدرت بھی اللہ دی تا تک دے امت بھی موجود ہے لیکن اللہ اگل عرش استو اللہ اپنے عرش دے او دے استوائے مقام کی تاو ہے مستویے عرش اللہ پاک اللہ فرمائے دے جنا پدیانے آکے جو ساڑھا رب کونے ساڑھا رب کونے او جڑے نئی پہ ماندے اگے پیچھے آج مان لاؤ ساڑھا رب کونے او جڑے نئی پانوں رب اللہ ہم مستقاموں جنا پدیانے اگل من نہیں ہے والمنر تو پادستقاموں ڈاٹ گئے میں دیوتے مضبوط ہوگیں جب پھر مار لے سگلوں باہ میں اپنا سنتا پہ ہو ہی نراز ہوگے اس نے آنکھیں پترا چھوڑ مورمیاں لازے مصنیہ دیوت کیوں بڑھ گے کینجے اپنے واسطے خطنے بڑھیں گا پے کیوں ادا کے دی اپنے واسطے مخالفہ خریدہ پے مولوی بھی تیرے خلاف ہیں عوام بھی تیرے خلاف ہیں اپنے وی بیگانے ہوگیں بیگانے دپینا دے بیگانے ہوگیں یا ہوں اپنے واسطے کیا مشکلات بنا رہے ہیں مسائل اپنے واسطے پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں ایمیں اب میں کو جنہی ہوں دھتے تیرے گریزی بھی آوے ہیں پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں اپنے واسطے مسائل بنا رہے ہیں پترا چھوڑ اس گھر نو اللہ فرما دے پیو نو دا نراز کرنے لیکن اس کا کام میری رسیوں سے زائیت والینوں میری رسی علوہیت والینوں میری رسی دین والینوں جب پھا ماری رکھیا کیسا کیا مارتا مارتا سکتا لیکن اللہ نے پراندہ مسئلہ چھوڑ سکتا اللہ فرما دے مئیر رسی طریعتہ جب پھا مارلої رسی data یوں میں باللہ آپ کا کام ورنیم جب پھا مارٹا up عائل رسی دین والینوں سکتا ko رسی دین وائل رسی دین والین بپ پیو نیاؤ سکتا جس مع την سرب انکار کی تے بعد تا او تو کلو ما عبدا من دول اللہ للہ ہیں تا او تو اسنہ کا حجہ viable جس دا اختیار سمجھیا جاوے اللہ نو چھوڑ کر او دوے دا اختیار کسے بھی کو عملے جو سمجھیا جاوے اوہ تاغو تے اللہ فرما دے میں یک فرفت دا موت اوہ کھوڑیا لیو تو اٹھے جو گڑے بندے نے یک فرفت دا موت تاغو تا انکار چکی تا و یؤمن باللہ اپنے ایمان نو مضبوط اللہ دے اوہ تے بڑھا ریا تاغو تا دستم سکا پھل حروہ پھل مصفا اس بندے نے مضبوط کڑا پھاد لے آئے اس نے مضبوط کڑے نو اپنی موٹتے بیج مضبوطی دے نالتھم لے آئے اللہ فرما دے کالو اپن اللہ اس بندے نے آکھے میرا رابا لائے سم مستقامو ہر قسم دے آلاتا سامڑا تا کیتا ہے لیکن میں اللہ دے راستنوں نہیں چھوڑی آئے ایمان تا ٹگمگایا نہیں ہے ایمان تا متزلزل نہیں ہو گیا ہے اللہ فرما دے تا نزلو علیہم المنے اکتو اللہ تخافو ونا تحسنو وابشلو بالجنت اللہ تی کن تم تو ادون اس بندے نے آتے میں اللہ اپنے فرشتیاں دا نزل فرما دے نو 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 منجو میرے فرشتیوں او حمید دیوستی دے اندر مولوانا رزوان کل لہ کھلو تا نے او دیوستیاں دے اندر او دا سانگ چھوڑ دیتا ہے او دا نار چھوڑ دیتا ہے تمہیں تنا کھلو تا نے کل لہ کھلو تا نے منجو او دیا شادیاں دے اندر بھی معاملات تسانے باؤو او دیاں کبرہ دے معاملات تسانے باؤو او دیاں کچیریاں تے تھانیاں دے معاملات تسانے باؤو اللہ فرما دے تتا نزددو علیم الملائی کا اللہ دل موملائی کے نازل ہو بھائی دینا اللہ تے فرشتیاں بھائی دینا تے پردے نو کند دیو تے دھاپڑے مار مار کے اللہ والنو پیغام دے دن اللہ تا جا کو و لا تا حضانو و ابشروب الجنہ خوف نہ کر غم دینا دنیا دے اندر تینو خوف ستا ہوں مردی ضرورت نہیں ہے تینو غم ستا ہوں مردی ضرورت نہیں ہے دنیا دے اندر بھی تیرے مسئلے حل کر و لا اللہ تا خاف و لا تا حضانو و ابشروب الجنہ جنہ تی خوش خبری دا پیغامی اللہ بلو رسول کر لے افشروب الجنہ اللہ تی کنتم تومدون او جنت جدا ملنی نارے نکبیر شان محمد مصطفی شان صحابہ عدمت قرآن ماشا تُسی جتنا بھی زور لاؤ زندہ بار سارے بھائیں اے ہون پر انکل مرے بیٹھے ہونے آتے ہیں جو بہت بھی ساڑی تھے چھوڑے تا سمجھا نہیں نہیں کوئی کھاوڑ 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 کھاوڑے ہیں ماشا وات تینہ نوراک کیا پیچھان اللہ خواہ ہزارے روٹی جو کھوا حصہ کھاوڑ پیجی کے کھوا بھائیں اللہ خواہ وہ قرآن دیگر صدی کے کوئی ہے ہون تک جڑا پڑے قرآن ہی پڑے ماشا ہے جی جی کب کوئی بندہ آکے تورا تک پڑے آنے نہیں تورا تو کوئی نہیں سارا قرآن ہے سارے قرآن میں مندے ہو تجھڑا قرآن میں مندے اسی تک پیڑا پاک اسے دا ورنہ اللہ دے پاک پہ ہم مرکے اٹھا ہے قال الرسول قال الرسول یا رب اِن قوم اتخذو حاضر قرآن محجور اللہ سنیا اے میری قوم اُتھے اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ موقع تے مڑا ہے تجھڑے قرآن اللہ جھڑے قرآن دا مسئلہ سوڑ کے سمجھ کے دے وانوی قرآن جنلا وانوالے اُنا دے بارے اللہ دے پیغمبر نے شکایت کرنی آئی تجھے سبندے دے خلاف اللہ دے پیغمبر دی شکایت آجاوے اُتھی مافی محمد دیو اللہ دے پیغمبر دیو شکایت آوے اُتھا قرآن بھی خلاف وقالت کریں دا پیغمبر ایمان دا سو چھڑتا رہا ہو وہ دا چھڑتا رہا تھا کوئی جی اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دا قرآن دے عصوید محمد الرسول اللہ دے اکھڑے یا اللہ اے او لوگ میری قوم والے بندے آئیں کھلو تے بی اِذ دا خضو حادر قرآن محجور اِنہا قرآن وَلَیْتْكِ خلافہ دے اندر اپنے گھر دیا اُتھے کامساں سے مرمنیاں دے اُتھتا رکھ دیتا نے اپنے گھر دے اندر حلماریاں دے وچہ رکھ دیتا نے اپنے دروازیاں دے اُتھتا رکھ دیتا نے لیکن بڑا دی منی کوئی نہیں لہٰذا اللہ سوئی اے اُدھو گئے کھلو تے نی اللہ فرما دے اُس دن بل اُنا پندیاں نے پڑھائی ندامت مظاہرہ کرنائے اُنا پچھے مانی کھلو تے کھلو تے کھلو تے یا ویلتا لیتنی لَمْ اَتْخِضُ فُلَانا خنیلہ ہائے افسوس میری بربادی لَمْ اَتْخِضُ فُلَانا خنیلہ میں فلانے بندے دی گلبان کے قرآن دے مسئلے نو نہ چھوڑ دا میں قرآن نو چھوڑ دی تے پڑھائی پچھے لَمْ اَتْخِضُ فُلَانا یا ویلتا یا لیتنی تخض دوں مَا الْرَسُولِ سَبِيلَ ہائے افسوس میں رسول دے نالا پڑھا راستہ پڑھا لوا میں اپنی سبیلی کو پڑھا جڑی سبیل محمد رسول اللہ دیائی میں سبیلی محمد اختیار کرا پہ محمد رسول اللہ دا قرآن میں قرآن نہیں منیا میں قرآن نہیں اختیار کی دا اللہ قریم دا پاک پہ نمبر فرمان دائیں اس دن اللہ دے پہ نمبر نے شکایت کرنی ہے اس بندے نے اس دن اللہ دے دربار دے نظام دا مزار دا کرنا ہے لیکن دن دا دا فیدہ کوئی نہیں ہونا دے پشے مانی دا فیدہ کوئی نہیں ہونا لیا دا مسلمان تھوڑی دے مسلمان جے تُو من نی یہی تو دنیا دی اندر قرآن دی من لائے دنیا دی اندر قرآن اپنا عقیدہ بنائے دنیا دی اندر قرآن اپنا عمل بنائے قرآن اپنا عمل بنائے قرآن اپنا عقیدہ بنائے قرآن اپنے سلگی بنائے اللہ دی پاک پہ خمبر فرما دائے روز کیا مد دے اس قرآن نے سپندے دے حق دے اندر اللہ دے ضربار دے اندر سفارش کرنی ہے کہ اللہ کا قرآن سفارش تائیں کرے سی تو قرآن اپنا عقیدہ بھی قرآن آج گھر دے اندر قرآن قرآن کو ترجمہ دینا لگا مانے دینا پڑ قرآن کی تفسیر دینا لگا ہر گھر ایک آیت قرآن کی روز آنا پڑی جائے سال جندر تری سو تپی سٹھ آیت آیت اور انشاء اللہ اگر تری سو سٹھ آیت وڈی شاہ سو آیت تو مان جتنو اپنے گھر دی اندر انقلاب قرآن ہی نظر نہ آیا تو اسی قرآن سکھ دے ہاں نہیں تو وین اعتوید لکھا قرآن دل لکھو نی تبی 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 باوی جی مان جتنو نہیں پی دی دو چار جن تو گھٹائی کھڑو تھی یہ سیغ نال بنے سو تا صویر عبال کی بری 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 لکھو یا قرآن تکنہ کے تھے سنگ بھائی 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 اللہ دا قرآن سنگ نا 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 یہ سوستی آئے اللہ دا قرآن نہیں قرآن زبان تک پڑ نہیں آیا ایک قرآن لکھتا پہ رٹکا ہو یا اس تک لی پران چھوڑ چھوڑ قرآن دب چھوڑ ایک قرآن اگر ایک آیت لکھئے چلو کسے مولوی نے یا پیر نے یا متعلقہ جس منز قرآن دی آیت پہ کتری آئیت چھے سو چھے سو چھے سٹھ ہلی گر غلط گر گر ڈو چھے ہزار دو سو سے کچھ آیت آئیت آئیت چھے ہزار دو سو ترے سو تو گھٹ دو سو تو زیاد آئیت چھے ہزار چھے ہزار چھے آئیت نہیں 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 اجڑیا چھے ہزار دو سو تو زیاد آئیت قرآن کھانے گھارج پہ آئیت آئیت برکت کوئی نہیں جڑا اس مول بھی یا پیر ایک آیت لکھ مول 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 کیوں جہا اچھا جی کر دے کھوٹی کسمت کھری بری بری امام بری کر دے کھوٹی کسمت کھری کھری حالانکہ کسمت کھرییا کر رہے والا گاؤں بولو اللہ اچھا حکمت واسد مان لگ حکمت واسد کہ کھری کسمت تو کھری بری نہیں کھری کہیں کھوٹی 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 اللہ اللہ کی تا مطلب کھوٹی 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 نہیں کھوٹیا کسمت کھوٹی 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 خیر میرا موضوع تو ہی عظمت قرآن ہے اور قرآن تی طرف لوگ محلان ہو جائے یاد رکھو قرآن میں کیسا رحمت برا قرآن تے کھوٹو اپنیا رحمت تے نیمت لے جاور تے اندر بے اللہ دیر نہیں ہو شارت شارت ہے کہ سچے دل دینا قرآن تے رام نے چاہا سچے دل دینا ختم پڑھا گا ستے تو تا کل آواز سے قرآن رکھو ہے جمرات جو قرآن باقی ملاقات باقی انشاءاللہ پھر ازرزنگی موقع تتا اتفاق ہویا کہ حاضر ہموں اللہ عمل بی توفیق تا فرمائے آخر دعوان موسیقی موسیقی